یوٹیوب ایپ پر گھنٹی بجاؤ اور خبریں ابھی تک کی ہر خبر کی اپڈیٹ پاؤ کسانوں کی پریشانی پہلے ہی کم نہ تھی کہ اب گہوں کی فصلوں میں لگی آگ نے کسانوں کی چنتاؤں میں بڑھوتے کر دی ہے الگ الگ جگہوں پر فصلوں میں لگی آگ نے کسانوں کی محنت کو جلا کر کھاک کر دیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے کسانوں کا درد کسانی اور پریشانی دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلے کسان اور نقصان کا ناتا بھی اتنا ہی پورانا ہے جتنا کسان پورانا ہے کھیت کے جھٹائی سے لے کر کٹائی اور منڈیوں میں پہنچانے ساتھ ہی لاب کے ساتھ دام لینے کی چنوٹیاں ہر سال آتی ہیں ایک بار پھر سے گہوں کی فصل تیار ہے ایک بار پھر سے کھیت سے لے کر منڈیوں میں جھٹا گیا ایک بار پھر سے کھڑی پسل میں آگ لگی گیا یہ تصویریں جھک چھوڑ کر رکھنے کی یہ محس فصلوں میں آگ نے ہی کسان کی محنت کسان کی امیدوں میں لگی آگ ہے جھجر کے مہدرگڑ میں آگ نے کسانوں کی کیلکوں کی فصل کو جلا کر کھاک کر دیا کسانوں کا گناہی کی کھیتوں میں آگ شورٹ سرکیٹ کے چلتے لگی ماملے میں بجلیوں اکھا کی اداس انتہ اور لابرباقی سامنے آئی یہ ہمارے شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے وہ آتے یہ چینکہ چھوٹتے ہیں چیار سال ہو گئے لگا تھا کی بار کم سے کم تس کے لیے جل رہے ہیں کھڑے گ ہوں آگے جو کٹ رہے تھے ہیں بجل رہے ہیں ہیں یہ ماہو جائے چاہیے ہم نے سرکار تک 560 مانگیوں تھے ان کی لوگوں میں سارے جل گئے توڑا تھا تو کم سے کم پچاس ساٹھ جار کا ماہو جائے چاہیے تماما درودہ ہلکے کے کھڑاسی گاؤں میں جو پرسوں یہ تقریباً 12-13 اکر گہوں کی فسل بیجلی کے سارٹ سرکٹ کے کارن جل کر راک ہو گئی ہے تقریباً تقریباً آپ یہ سمجھو کہ 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے تو میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ ان کا جو خوچیت ماؤزہ بندہ وہ ماؤزہ دیا جائے یوپی کے رامپور زلے کی سنگرہ اور جماپور گاؤں کی کسانوں کو آگ کے چلتے نقصان جھیلنا پڑا گہوں کی فسل میں اچانک آگ لگی دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھیشل یوک دھارن کر لیتے ہیں اور دکھو دیئے رہتا ہے کہ دمکل کو سچت کیا گیا لیکن دمکل کی گاڑیاں موقع پر نہیں پہنچے کسانوں کی نقصان کی فہرس تلقلی ہیں پھردوئی میں کسانوں کی علاوہ آم لوگوں کو بھی آگ سے نقصان پرچا آگ لگنے سے گہوں کی سیکڑوں بیخا زمین کے ساتھ ساتھ گاؤں کی پچاسوں گھر جل کر خاک ہو گئے بھیلامو گاؤں میں آگ لگی تھی بھیلامو سے آنڈھیک کے کاران پھے جھوا کان آگ پھیل گئی آبادی میں کہیں پر بھی آگ نہیں گئی ہے کیونکہ بیر سنگھپور گاؤں میں آبادی کے چار چھے گھر بھی ایفیکٹڈ ہوئے ہیں جھوپڑی بگرہ کچھے مکان جلے ہیں جن کا سروے کرائے جا رہا ہے فسل کا نقصان جاہے تر ہوا ہے خیتوں میں اس کا بھی سروے کرائے جا رہا ہے اور جو بھی معاوجہ ہے وہ سیگھ یاد سیگھ لے آ جائے یہ اگیات کارنوں سے اپنے آپ خیتوں میں کچھ آگ لگے ہونے کی سوشنا پرابت ہوئی تھی جس میں گاؤں بیرسنگپور نٹکورا اور آس پاس کے مجریز کے پرابابیت ہوئے ہیں جس میں تتکال سوشنا پر فائر بگیٹ کی گاڑیوں کو بیرسیا گیا اگل سے دو گاڑیا جس میں اور فتے گھر سے مطبع بڑی آگ کی سوشنا تھی اس لئے دوسرے ڈسٹرک سے بھی بلالی گئی ہے آگ پر کابو پالیا گیا ہے ہیماشل کے پاونٹا ساہی میں بھی کھیتوں میں اچانک آگ لگی کسانوں کی گیکن کی فسل آگ کی بھیٹ چڑھ لی کھٹنا گاؤں بروٹی وانا تک بجلو بھاگ کی ٹرانسفارمر سے اچانک چنگاری نکھلی اور پوری فسل کو اپنی آگوش ملے لیا دھرتی پوتر کے درد کی ایک احالی ہر سال کی احالی کبھی سسٹرک کبھی سرکار کبھی قدرت کسان کی دکھوں کسانوں کی درد کا کارن ملے دکھت یہ بھی ہے کہ کسان ہتیشی ہوڑے کا دعوی کرنے والی سیاسی پارٹیاں پورے وادوں اور دعویوں کی علاوہ کچھ خاص نہ دے سکتے ایک بار پھر سے کسان کو آگ سے گھاؤں ملے تھے ننگھاؤں پر سرکار کی اور سے مدد کا مرخم کتنا لگتا تھے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا بیرو ریپورٹ خبے امید موسیقی موسیقی